موسیقی السلام علیکم ایپریوان ویلکم ٹو مریم ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ابھی میں آپ کے ساتھ اپنی کچن روٹین شیئر کروں گی جو کہ شام کو میری ایوری ڈیر کی روٹین ہوتی ہے کچن کی چھ بجے تک میں کچن میں آ جاتی ہوں کھانا بناتی ہوں باقی کے سارے کچن کے کام کرتی ہوں چھلا صاف کرتی ہوں برطن دھوتی ہوں تو میں نے سوچا آج اس کا ولوگ بنا لیتے ہیں آج میں کیمہ اور وائٹ بینز بنانے لگی ہوں سب سے پہلے میں اس کو انسٹینٹ پورٹ میں اس کو گلالوں گی ان دونوں کو کٹھا ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں میں پانی ڈالوں گی کیونکہ انسٹینٹ پورٹ میں پانی بہت کم جاتا ہے آم پریشیر گوکر کی وجہ اس میں تھوڑا زیادہ جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا پس پانی چاہتا ہے اور اس کی یہ والی لیڈ ہے جو اس کے اوپر لگاوائے لیڈ وہ ایر فرائر کا ہے کیونکہ یہ ٹوین وان ہے انسٹینٹ پورٹ بھی ہے اور ایر فرائر بھی ہے یہ نینجا فوڈی کا ہے بہت زبدست ہے تو ویسے میں نے ایر فرائر لینا تھا لیکن یہ انسٹینٹ پورٹ بھی بیچ میں آگیا تو میری زندگی کافی آسان ہوگی ہے اس اپلائنس کی وجہ سے تو اس کو میں پریشر موڈ میں لگاؤں گی اور جب سالن بھی پکانا ہو تو اس کے نیچے یہ تین آپشنز دی ہوئی ہیں تو اس پہ رکھے آپ یہ سوٹے پہ رکھے پکاتی ہوں اور سلو کک میں اس میں آپ کا کھانا بلکل گرم رہتا ہے لگتا نہیں ہے نیچے بس گرم رہے گا تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اب اس میں پریشر بیلد ہوگا اور یہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے تو اتنی دیر میں اپنا چولہ صاف کر لیتی کیونکہ مجھے صاف چولے پہ کھانا بنانا اچھا لگتا ہے تو اس کو میں کلین کر لوں گی اور یہ ائر فرائیڈ کا میں نے باہر نکال دیا کیونکہ یہ صرف فرائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ والی چیز یہ سٹینڈ جو یہاں پر ریسٹ کر رہا ہے اب میں اس کو یوز کروں گی اس کو میں نے یہاں پر اس ٹیبل کے اوپر کچن میں ہی رکھا ہوتا ہے تو اس کو میں اب یہاں پر سیٹ کر لوں گی یہ ساری چیزیں یہاں سے ہٹاؤں گی اور اس ٹینڈ کو میں یہاں پر سیٹ کروں گی تاکہ یہ چولہ ایزیلی نظر آسکے اور میرا ٹائم بھی ویشت نہ ہو میرا کام بھی اتر رہے اور ولوگ بھی بنتا رہے یہاں پر سیٹ کر کے میں ایزیلی یہاں پر اپنا کام کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے سیٹ کر لیا ہے اب جلدی سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں جب تک وہ کیمہ اور بینز گلتے ہیں اتنے دیر ہم نے چولہ صاف کرنا ہے اور مسالہ اس کا ریڈی کرنا ہے تاکہ ٹائم نہ مجھے بھوپ بھی کافی لگی ہوئی ہے اور کل میں نے کافی کل بھی اور پرسو بھی دو دن کافی آور ایٹنگ کی ہے بالکل بھی ڈائیٹ نہیں کی تو آج میں نے ڈائیٹ کرنی ہے آج کیا اگلا پورا ویگ ڈائیٹ کرنی ہے ابھی اور کچھ روٹی چاوال اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی تاکہ بیلنس ہو سکے اور میں نے ڈانرز بھی تین سے چار کھائے تھے میٹھا بھی ہو گیا بیچ میں اور اب مجھے ون ویگ کے لیے سٹرک ڈائیٹ کرنی ہے کافز بالکل آور ایٹ کرنے ہیں چار پانچ دنوں کے بعد میں دیکھوں گی میں نے بیچ میں ڈنڈی مارنی ہے کہ نہیں ورنہ میں سٹرکٹ والی ڈائیٹ کروں گی کافز آور ایٹ کروں گی سبھی پروٹین لوں گی اور یہاں پر میں نے سائرز کو کور کرنے کے لیے فائل پیپر لگا دیا اور اس کے اوپر ٹیپ لگا دیا تاکہ یہ ہیلے نہیں بہت بری لگتی تھی سائرز سے کیونکہ یہ رینٹیڈ فلیٹ ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو کور کر لیا جائے یہاں تو وال پیپر کے ساتھ یہاں پھر فائل کے ساتھ تو میں نے فائل کے ساتھ کر لیا اور ساتھ میں مسالہ بنانے لگی ہوں پیاز ٹماتر یہ کٹ کر کے رکھ لوں گی اور جنجر گالی کی پیسٹ میں ریڈی میٹ ہیوز کرتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی چولہ بلکل اچھے سے کلین ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی کیونکہ میرے ہزمین کو کوکونٹ آئل بلکل نہیں پسند بننا میں وہ ڈالتی ڈائیٹ جب کرنی ہو تو کوکونٹ آئل ڈالنا چاہیے اس سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے یا پھر آپ دیسی گی ڈالیں تو ابھی اس ٹائم مجھے بلکل بھی نہیں یاد ہے کہ میں دیسی گی ڈالوں میں نے سی دھا آئل ہی ڈالیا سامنے پڑا ہوا تھا پیاس کو ہلکا سا میں نے براؤن کیا اب اس کے اندر میں نے گارلک کی پیسٹ ڈال دیا جنجر کی پیسٹ میں نہیں یوز کرتی میں جنجر پاودر یوز کرتی مجھے اس کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی یہ آئل یہ اچھنے جب لگ جاتا ہے تو مجھے بہت ہی لگتا ہے میں نے ساتھ ہی ٹیماتر بھی ڈال دیے اور اب یہ اچھے سا جب مسالہ بن جے گا تو پھر اس کے اندر یہ کیمہ اور بینز ڈال دیں گے اور یہاں پر یہ بھی ڈن ہو چکا تھا بس کیمہ کیونکہ میں نے پہلے سے واش کر کے پیکٹ بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو وہ بڑا سا ایسے چنگ سا بن گیا تھا تو اس کو میں توڑ دوں گی چمچ کے ساتھ اور یہاں پر آئل بھی اچھے سے ریلیز ہو چکا ہے مسالہ بھی بن چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سپائسز اور یہ میں نے سارے نیچے نکال لی یہ جار اب نمک میرچ ہلدی گرم مسالہ سکہ دنیا زیرا پاودر یہ جنجر پاودر ہے جو میں ڈال رہی ہوں اور کالی میرچ ہلدی ہلدی میں نے بھول دی یہ سارے جو سپائسز ہوتے نا یہ سارے ڈال کے تو اس کو میں پہلے ایسی نکال لیتی ہوں تاکہ مجھے کچھ بھول نہ چاہے اور پھر میں ڈائریکٹ اس کو پین میں ڈال دوں گی سالن میں ڈال دوں گی اب میں اس کو مسالے میں ایٹ کر دوں گی سپائسز کو اور یہ دیکھیں کوئل میں نے بالکل کام ڈالا ہوئے نا تو تھوڑا سا میں پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور ساتھی پھر تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹومیٹو پیسٹ کیونکہ میرے پاس صرف گھر میں ایک ٹومیٹر تھا تو میں نے ساتھ اس کی پیسٹ بھی ڈال دی اور کٹاوہ ٹومیٹر بھی شروع میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ بینز اور کیمہ ڈال کے کیمے کے جو چنگز تھے ان کو میں اچھے سے ختم کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور اب اس میں میں ایٹ کروں گی بٹر یہ بٹر تھوڑا سا ہی میرے پاس پڑا ہوا تھا تو یہ ایک ٹکٹا میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد قصوری میں تھی آپ کو بتے میں لازمی ڈال دی ہوں تو اس کو پانچ منٹ پانچ سے چھ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور اس کے بعد یہ سالحان ہمارا ریڈی ہے اس ساتھ ہی میں برطن دھولوں گی کیونکہ برطنوں کا بھی ساتھ دیر لگا ہوا تھا جلدی سے میں برطن واش کر لوں گی اس کے بعد میں نے آٹا گونہ ہے اور اپنا چکن رکھنا ہے جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ جو پوٹ ہے اس کو بھی فورا ہی ساتھ ہی اپنا واش کر کے رکھتے ہیں اس کو نہ رکھا کریں اگر آپ کے پاس انسٹینٹ پوٹ ہے ساتھی میں یہ سنک بھی اچھے سے کلین کر لوں گی کیونکہ رات کو شام کو جب بھی میں کچن صاف کرتی ہوں تو میں ایک بار اس کو اچھے سے کلین کر دیتی ہوں پھر دن میں نہیں کرتی صرف ایک بار ہی کرتی ہوں رات کو اچھے سے اور پھر اس کو یہ ٹاول رکھا ہوا ہے میں نے اس کے ساتھ اچھے سے ڈرائے کر دیتی ہوں اور اتنا سا سالن میں بچوں کے لئے نکالوں گی اور اب باقی ایک سالن میں میں تھوڑی سی اور میچیں ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے میچیں بہت کم ڈالی تھی کیونکہ بچوں کو بھی تھوڑا بہت کھلانا ہوتا ہے ساتھ اور یہ میں آٹا گون لوں گی ہسمنٹ کے لئے اور بچوں کے لئے میں نے تو روٹی نہیں کھانی سالن کو میں اس ڈش میں نکال لوں گی میں ڈیلی بیسیز پہ زیادہ تر یہ والی ڈش یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھار چینج بھی کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے فرائی پین بھی دھوکے رکھنا تھا اور یہ چولا جو تھوڑا بہت گندہ ہو گیا تھا اس کو بھی میں ساتھ ہی ساتھ ساف کر لوں گی تاکہ صبح جب جب ناشتہ بنانے کے لئے صبح میں کیچن میں آؤں تو کیچن بلکل صاف سترہ ہو یقین کرے بہت اچھا فیل ہوتا ہے آپ کا صبح اگر آپ کا موڈ اچھا رہے تو پورا دن آپ کا اچھا گزرتا ہے اب میں اپنے ڈینر کی پریپریشن سٹارٹ کروں گی میں نے دو کھیرے لیا ہیں ایک پیاز لیا ہے ہاف شملہ میں چھ لیا ہے بندگو بھی ختم ہوئی تھی ورنہ وہ بھی میں لیتی ہوں اس کو چوپر میں ڈال کے تو چھوٹا چھوٹا میں نے چوپ کر لیا ہے اور اس میں تین سے چار چمچ میں نے سالن کے ڈالے ہیں اور یہ ہمارا مزدار قسم کا سیلڈ ریڈی ہو گیا ہے ساتھ میں میں نے چکن رکھا ہوا تھا جو میں نے پرسو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا مزدار قسم کا ڈینر ریڈی ہو چکا ہے یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے یہ ڈینر کرنے کا آپ کو بلکل بھی روٹی کی یاد نہیں آئی گی اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ڈینر ریڈی کر کے کھایا کریں بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا ڈینر ختم کرنے کے بعد پھر میں کیچن میں آگئی تھی اور مجھے گرین ٹی پینی تھی جب بھی مجھے گرین ٹی پینی ہوتی ہے تو یہ چھوٹو سا کپ میں یوز کرتی ہوں اس سے بڑا کپ مجھ سے نہیں پیا جاتا کیونکہ مجھے گرین ٹی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا بہت ہی عجیب سا ٹیسٹ ہے اور یہ میں ٹویننگ والوں کی گرین ٹی یوز کرتی ہوں جنجر فلیور میں اس میں بھی کافی ویریشن ہیں بہت زیادہ فلیورز ہیں تو گرین ٹی میری یہاں پر ریڈی ہوگی ہے اور اس میں میں اچھے فلیور کے لیے لیمن ڈالوں گی ہاف لیمن پورا میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ اس کے بغیر مجھ سے نہیں پی جاتی بہت مجھے عجیب سا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے اور لیمن ڈالنے کے بعد ٹیسٹ بلکل اچھا سا ہو جاتا ہے زیادہ لیمن کا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ کو گرین ٹی نہیں پسند تو آپ اس طرح سے پی سکتے ہیں اور گرین ٹی پینے کے تقریباً 45 یا 30 منرز کے بعد میں اپنی دوسری ریگلور ٹی پی ہوں گی آج کا میرا بلوگ اتنا ہی ہے ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیئر